رانہ صاحب مز کی زمانت کو لے کر بہت سے رہنماؤں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا تھا دیکھیں یا سر میں تو کہتا ہوں کہ سب لوگوں کو وہ فوٹیج بھی دکھانی چاہیے کہ مریم صاحبہ نے تقریر فرمائی یوتھ کنونچن سے اس میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی میں آ رہی ہوں میں ڈڑتی نہیں میں میاں نواز شریف کی بیٹی ہوں مجھے پکڑ لو میں پہلے بھی جیل میں رہی ہوں میں اس دیت سیل میں رہی ہوں بڑا کچھ کا تو پھر خوف کس بات کا تھا اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ڈڑتے ہیں یہ نیب والے ایک نہتی لڑکی سے یہ بھی ان کا ٹویٹ تھا یہ ساری چیزیں جب مریم صاحبہ نے کی اور اس کے بعد مریم صاحبہ ہر جگہ پہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں ڈڑتی اب میں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں تو اچانک کون سا ایسا طفان آ گیا کون سی جیل کے اندر ایسے ساپ چھوڑے جانے لگے تھے کس طرح ان کو یقین تھا کہ نیب انہیں پکڑنے لگی ہے کیا یہ خواب آ گئی تھی کیا نیب کے اندر کوئی مخبر موجود تھا کیا ان کو مسلم لیگ نون کے کسی شخص نے کہا تھا کیا ان کو کسی اور طرف سے یہ پتا چلا تھا اور اچانک ایک بہادر لڑکی پہ انتہا بہادر لڑکی اچانک کیوں ڈڑکی مسلم لیگ نون کی تین میٹنگوں میں یا سرم آپ کو یہ مصدقہ بتا رہا ہوں کہا گیا کہ آپ زبانت نہیں کرائیں گی اگر آپ کو گرفتار کیا جائے گا تو تمام نون لیگ کے لوگ کارکن جو ہے وہ کہیں گے ہمیں بھی گرفتار کرو یہ سارا مجموع آپ کا کیا خیال ہے وہاں پہ کوئی میوزیکل شو ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی ایسا انٹرنیشنل بینڈ آ رہا ہے جس کو سننے کے لیے سارے جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں اتنا جناب کے مریم صاحبہ کے سارے یک چہتی کرنی ہے اور مریم صاحبہ کو اگر گرفتار کریں گے تو ہم سب اندر چلے جائیں گے اور اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے اس کو دے کہ وہ گرفتار نہیں کریں گے یہی ہے نا واقع اگر ویسے ہی سہاری یک چہتی کرنی ہے ویسے نیب کے حلاف جلوس نکال لیں تو نیب آفیس کا باہر بھی تو بہت سی جگہ ہے منارے پاکستان میں بھی جلسے کیے پورے پاکستان میں جان جلسے کیے وہ تو ادھاروں کے خلاف وہ نیب کے خلاف ہی کینگے نا اس میں اور کیا کیا ہے وہاں پہ کوئی مہنگائی کی بات ہوئی ہے کوئی کسی اور چیز کی بات ہوئی ہے یاثر صاحب یہ اچانک ان کو کیا ان کو کسی نے کسی نے کیا جو ان کے چار پیارے ہیں ہماری طلاق کے تھے انہوں نے کہا جی آپ فوری بیل کرانے مریم صاحبہ پرانی یہ ہے کہ آپ گرفتار ہو گئیں تو پیچھے سے آپ کا کزن اور چچا جو ہے یہ اپنی پارٹی پہ قبضہ کر لیں گے اور جب یہ آپ کی پارٹی پہ قبضہ کر لیں گے تو یہ آپ کا بیانیاں سارا کچھ اُلٹ جائے گا یہ میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں یہ بری خبر باپ کو دے رہا ہوں کہا جناب آپ جیل میں چلے گئیں تو پیچھے حمزہ ہے اور آپ کے چچا ہے بیانیاں تو ان کا چلے گا آپ کا بیانیاں زیرو ہو جائے گا اور آپ چار ماہ یا چھے ماہ یا ایک ماہ جتنی دیر بھی اندر رہیں گی اس دوران میں آپ کے جو لوگ ہیں اور جو اسطیفہ دینے ہیں وہ بھی سرسرہ ختم ہو جائے گا پی ٹی ایم میں پھر حمزہ جائے گا پی ٹی ایم میں کوئی اور جائے گا وہ تو آپ کی بات نہیں سنیتا حمزہ شہباز صاحب کو آج کی زمانت کا پتہ تھا ملکہ نہیں پتہ تھا اگر پتہ ہوتا تو ساتھ نہ جاتے آپ دیکھنا ہے ساتھ کون کون تھے حمزہ شہباز نے میری اطلاع کے مطابق تو مارڈ ٹون میں تھے انہوں نے تو آج بڑا اہم اجلاس پلایا ہوا تھا جس میں انہوں نے اظہار یا چہتی کے لیے یا جس حوالے سے بھی میٹنگ کرنی تھی ان پچارے کو بتا ہی نہیں کیا کہ بھی بیل کرانے جاری ہیں خالی ان کو نہیں بہت سے لیکی رینماوں کو انہیں بتایا گیا یاد کہ جس طرح یہ ہائی کورٹ میں جاتی ہیں اچانک فورین صاف انہیں ملتا ہے ان کی بیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد متعدد ایم این ایس ان کے متعدد بہت سینئر لوگوں سے جب رابطے کیا ہے تو انہوں نے کہا اچھا جی بیل کروالی ہے انہوں نے یہ اظہار کیا ہے بھئی جب آپ نیب کے دفتر تو جانا چاہتی ہیں پورے ایک جلوس کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ ایک پورا پی ڈی ایم لے کر جانا چاہتی ہیں تو پھر بیل کرانے کا فیصلہ پی ڈی ایم میں کیوں نہیں ہوتا پھر بیل کرانے کے لیے پوری ساری سیسی جوادیں باقی تھی اگر کیوں نہیں ساتھ جاتی تو یاظر صاحب آج جو جلاس بلایا تھا اس جلاس کا جو اصل مقصر تھا وہ یہی تھا کہ اس جلاس میں بیٹھ کے ایسی باتیں کی جائیں کہ مریم کے ساتھ بے انتہا لوگ جائیں اور لاہور سے لوگ نکلیں حالانکہ انہوں نے پورے پاکستان سے لوگ بلائے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک روز پہلے دوسرے صبحوں سے لوگ لاہور پہنچ جائیں گے سارے نون لیگ ہیں نون لیگ کو پورے پاکستان سے بلائے ہیں ایک روز پہلے تمام لوگ لاہور پہنچ جائیں گے کس کے ڈیرے پہ کس کو ٹھہرانا ہے کس کے فارم ہاؤس پہ کون رہے گا کس کی کوٹھی کے اندر کیا بندوبست کیا گیا ہے کتنے فارم ہاؤس ہیں سب تین شادی حال بہت بڑے مارک بارکیب وہ بھی بک کی ہوئی ہیں جب اب خدشہ ہی نہیں ہے گرفتاری کا تو پھر یہ اتنا مجمع لگا کے کیا ضرور ہے یہ دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں پھر مجمع لگانے کی ضرورت کیا ہے مجمع لگانے کی ضرورت یہ ہے یہ دکھانا چاہتے ہیں اپنی پاور اور مزید والی بات ہے جو ساتھ آکے شامل باجہ ہو رہے ہیں نا ساتھ مل رہے ہیں آج غفور حیدری صاحب بھی لاہور ہیں کائرہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بھی جائیں گے ساتھ اور سب سے پہلے ہم پہنچیں گے کل بارہ بجے مارڈل ٹاؤن میں پی ڈی ایم کی پوری قیادت جا رہی ہے حمزہ شباز سے ملنے اور اس ازاری ہے چاہتی کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ جس کے نیب میں کیس ہے نا وہ کہتے ہیں یار ایک باری تو ہوگی ان کی ہم اگلی باری کہیں جناب ہمارے لی بھی آئیں یعنی وہ میں آپ کو بہت ہوں جو چوہان صاحب نے بات کی ہے میں بھی اسی بھی آتا ہوں اگر ایک دہشتگرد اگر کوئی اور شخص باسر قادمی اس پر کیس ہے کنیپشن کا اس پر دہشتگردی کیا کیس ہے اور وہ کہتا ہے جناب اگر مریم کو جانے کی اجازت مل سکتی ہے مولانا فضل الرمان کو جانے کی اجازت مل سکتی ہے جلوس کے ساتھ تو میں ملے کے چلا جاؤں گا وہ پانچزار بندے لے کے چلا جاتا ہے تو کیا یہ اداروں پہ حملہ پاکستان کی سالمیت میں حملہ نہیں ہے جناب یہ معاملہ ہے یہ مریم نے آپ اصل تو خبر یہ ہے کہ مریم نے جو بیل کرائی ہے وہ اسی ڈار سے کرائی ہے ان کے اردگید نے کہا ہے مریم صاحبہ آپ پکری گئی نا تو بھیانیاں گیا آپ پکری گئی تو جناب اپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں ہے وہ بھی معاملہ گیا آپ پکری گئی تو جو سطیفوں کے لیے آپ شورٹ ڈار نہیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ معاملہ تھا انہوں نے بیل نیب سے زیادہ نہ اپنے چچا اور کزن سے ڈرتے بک رہی تو رانہ صاحب آگے بڑھتے ہوئے دوسرا پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں کس وجہ سے ساتھ مجھے ایک بات تو بتائیں پی پس پارٹی نے کھیلیا بڑی مزدار کی انہوں نے کہا اگر تو ہو گیا راشت زیادہ تو انہوں نے کہنا ہے کہ جناب پی پس پارٹی نہیں آئی تو ہم نے پھر بھی کر لیا تو اگر کم ہوا ہم کہیں گے جناب ہم نے تو پی ڈی ایم کی فیصلے پر لبے کے ہی ہو جناب آپ کے لیے آگئے آپ کیا سمجھتے ہیں میں معذر سے کہہ رہا ہوں پانچ سو کارکن کسی اور جماعت کے وہاں پہنچیں گے میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا طرح اس دن گنتی آپ اور میں تو کریں گے نرپورٹنگ طرح گنتی بھی کر لیں گے کس کس جماعت کے کتنے کتنے ہیں کل جو سیالکورٹ میں مسلم لیگ نون کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا گیا جناب ہمیں ٹارکر دیا گیا کہ پندرہ ہزار بندے سیالکورٹ سے لانے ہیں گجنام والے والے نے کہا دس زار ہم نے لانے ہیں اکارہ والے نے لیدہ کہا پاک پتن ہر شہر سے کہا گیا ہے بندے لانے ہیں اور جب ہر شہر سے یہ بندے لارے ہیں تو پھر تو مجمع وہاں پہ لاکھوں کا ہونا چاہیے اور لاکھوں کا مجمع بیل کروا کے دیکھے جا رہے ہیں ان کے اندر کیا بات چل رہی ہے اگر کل کے دن لاہور ہائی کوٹ جو ہے وہ یہ کہدے نیب کی جو درخواست تھی اسے مال لے تو کیا یہ پھر بھی رکیں گے یا چلے جائیں گے افنان خان صاحب کا تو ایک الگ سے سٹانس ہے جن کو دعوتیں دی گئی ہیں وہ کیا اپنائیں گے ذرا مجھے ایک بات تو بتایا لاہور کے قیادت کون ہے لاہور کی قیادت تھا خواجہ سعید رفیق جو لاہور سے بندے نکالتے ہیں خواجہ سعید رفیق آپ کو نظر آئے ہیں اس سارے سنیریو میں وہ تو پچھلے کافی عرصے سے نہیں ہے نہیں دیکھنا اور بہت سے لوگ ہیں وہ نظر آئے ہیں آپ کو بھائی بہت سے مسلم لیگی نون والے تو آپ دعا کریں یا اللہ کل ہائی کوٹ آٹر کر دے اور اس کے بعد ایسا کوئی حکم مل جائے کہ ہم نہ ہی جائیں ہم نہ ہی جائیں اور اگر اگر ان کے اندر یہ بات ہے کہ مریم اگر ہائی کوٹ اجازت دے بھی دیتا ہے کوئی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی ان سب لوگوں نے ہر صورت میں ہر صورت میں وہاں پہنچنے کا کہا ہے میری ابھی پروگرم سے پہلے کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو ندہور سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ارکانی اسمبلی ہیں انہوں نے کہا جی ہاں میں انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی فیصلہ آئے یا نہ آئے آپ لوگوں نے آنا ہے اگر ہائی کوٹ کا کل فیصلہ آگیا یا سر اور اگر یہ فیصلہ آگیا کہ یہ لوگوں کو لے کے نہیں جائیں گی اگر اس کے باوجود بھی لوگ وہاں گے تو پھر یہ صرف حکومت کو نہیں یہ عدلیہ کو بھی چیلنج ہوگا پھر یہ عدلیہ کے علا حکام جون کو سوچنا ہوگا کہ آخر کار وہ کون سی سیاسی جماعت ہے کون سے لوگ ہیں جو کسی بھی حکم کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کل کے دن کا فیصلہ ایک اہم ہے اس کے بعد پھر پرسوں کیا ہوتا ہے یہ نہ ہمیں اور اس پر ریاستی جواب کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہمیں